کہ کیا ترقی صرف ایک ٹائم بیسٹ ہی کنسیڈر کی جائے گی یا جلدی ترقی بھی کوئی چیز ہوتی ہے کسی شخص نے کچھ بنایا، نئی بنایا، پیسہ بنایا، کمایا فالورز ملے، نئی ملے It doesn't matter تو دیکھیں اللہ تعالی رازق ہے کسی کو بھی دے سکتا ہے اللہ کا دینا یا اللہ کا لینا یہ کرائیٹیریاں نہیں ہیں اللہ کے نزدیک سکسیسفل ہونے گا تو کسی کو اگر زیادہ مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کسی کو اگر کم مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے اس کا ہاتھ چھوڑ لیا کہ دیکھیں غریبی کے اندر تو آداب اور اخلاق کا خیال لکھنا ہے تو بہت آسان کام ہو جاتا ہے اصل مزہ تب ہے جب آپ کے پاس اللہ کی دین اور رحمت کی بارش ہو تو وہی آجزی وہی انکساری وہی عدب وہی اخلاق اور وہی وقار اور وہی گریس اور وہی اور صوبر نے ساپ میں تب بھی دیکھے جیسے کسی نے بھی بیان دیا تھا نا first get rich then become a philosopher اس لئے کہتے ہیں نا بادشاہ جب بادشاہ نہیں ہوتا نا تب بھی بادشاہ ہوتا ہے اللہ کے دین کے نزدیک جو کسی چیز کا حسن ہے نا اور جو کمال ہے وہ ہے کہ اس کی آخرت کتنی بچی اس کے پہلے وہ آخرت کو اللہ لائے گا اس کے بعد دنیا میں کچھ چھن گیا کچھ لٹ گیا برباد ہو گیا it doesn't matter فمن زہزیانِ ناری واؤت خلیل جنہ فقط فاضا جو آگ سے بچ گیا جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہے یعنی اپنی بیس لائن کو سیکیور کر لیں اس کے بعد آپ جتنی ترقیہ آپ نے کیا وہ بعد میں اس پہ بات کریں گے ہم پہلے spiritual factor پہ بات کر لیں پھر میں اس کو extend کروں گا کہ اصل کامیابی اور اصل زندگی کا میار اور اصل زندگی کی طاقت اور زندگی کے ہر کمال کی بات ہے نا وہ اس پر ہے بھائی دین یہ کہتا ہے بھئی تو انہیں آخرت میں کیا بنیا سو بہت سے لوگ اس دنیا کے اندر دنیا کے لحاظ سے quantitatively کچھ بھی نہیں تھے دنیا میں کچھ نہیں تھا ان کے پاس مگر آخرت ان کی بچ گئی آخرت کے اندر وہ ظلیل نہیں ہوں گے رسوان نہیں ہوں گے پہلی بات ہم آپ کو بتا دیں کسی شخص نے کچھ بنایا نہیں بنایا پیسہ بنایا کمایا followers ملے نہیں ملے it doesn't matter ون نبیو لائسہ ماہوہد بعض انبیاء ایسے تھے جنہیں پوری قوم میں سے not a single person responded to the call تو کیا تنہائی ہوگی کیا اس لیول کا غم ہوگا اور کیا اس لیول کی کرب و غم اور تکلیف ہوگی کیا وہ گھٹن ہوگی وہ آپ ان نبی کی کبھی نہیں سمجھ سکتے but he led his life he did his job اور وہ اللہ کے پاس چلے گی اللہ کے ہاں وہ کامیان and he was successful regardless کے دنیا میں کتنے لوگ امال لے گئے it doesn't matter تو اللہ انسان کو جس طرح دیکھتا ہے نا اور جس طرح اسے مطالبہ کی ہے وہ materialistically totalitarian میں نہیں اگرچہ ایک طاقتور مسلمان ایک پیسے والا مسلمان اور ایک impactful مسلمان کی اللہ کے ہاں قدر ہے مگر total package کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایک جز میں ہو سکتی ہے کل میں اللہ ایک انسان کو کبھی بھی materialistically success پہ نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ شکلے تو دیکھتا ہی نہیں ہے تمہارے ایک عمل دیکھتا ہے تمہارا دل دیکھتا ہے تو یہ تو ایک پورا فیبرک ہے جس کے لحاظ سے آپ بحث شروع کریں کہ grace non کچھ لوگ آپ کو اتنے ethical ملیں گے full graceful ملیں گے ایک style ملے گا ان کے اندر ایک عدب ایسا ہوگا بھر ان کی آخرت میں اللہ کے نزدیک ظاہر کو دیکھتے ہوئے کوئی حیثیت نہیں ان کو ان کی ساری قابشوں کا جو result ہے reward of دنیا میں ملتا ہے لا وزنہ لہو ان کا کوئی وزن نہیں آخرت میں نہیں ہے دنیا میں ملتا ہے کہ زندگی کے اندر معاشرہ اور personalities شخصیت اور systems کے اندر کس چیز کی وقت ہے کس کا وزن ہے تو وہ جو old school آپ نے discuss کیا ہے وہ کسی کے لیے new school تھا اپنے سے پرانے والوں کے لیے صحیح اور ان کے پرانے والے انہیں کہہ رہے تھے یار ان میں کوئی کوئی لحاظ نہیں ہے کوئی شرم نہیں ہے کوئی اصول نہیں ہے کوئی قائدیں نہیں ہیں یہ جدت کو ایسے قبول کر رہے ہیں modernity کی طرف ایسے جا رہے ہیں آج وہ old school جو ان کے new school تھے ہیں وہ آج ہمارے old school ہیں آج میں old school ہو کے ہوں آپ لوگ new school ہیں تو یہ تو ہمیشہ generation gap کے اندر رہے گا کہ جیسے کاروبار کے اندر اگر آپ mid 50s کے اندر چلا جائیں تو اس وقت یہ تھا کہ بھئی جو تم کام کرتے ہو بس وہی کام کرو وہی مال منگوا ہو وہی بیچو پھر اس کے بعد 70s 80s 90s کے اندر انسان کو جب جبا گلوبل ہوا industrial revolution آئی بہت ساری چیزیں بیتنا شروع ہوئیں تو لوگوں نے جو ہے diverse کر کے جو ہے ہر چیز بیچنا شروع کر دی چادر میں پیار رکھنا چاہیے صحیح ہے یہ تھا کہ جتنی چادر ہے اتنا پھیلا ہو پھر اس کے بعد جو ہے lending کا ایک دور آیا کہ لوگوں نے اپنی اوقات سے بڑھ کے جو ہے وہ چیزیں منگوانی شروع کی خریدنا شروع کی اس میں سکسیس ریڈ بھی ایسا نہیں ہے ساری انڈسٹری جو ہے وہ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کونے کا منڈک بن کے دوسری فیلڈز کو explore نہیں کریں گے اور اپنی کو نہیں بڑھائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو وہیں پہ سارے من و سلوہ اتریں گے آپ پر انسان کو جتنا وہ رسک لیتا ہے اس کو ملتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ کیا ترقی صرف ایک time based ہی consider کی جائے گی یا جلدی ترقی بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو دیکھیں اللہ تعالی رازق ہے کسی کو بھی دے سکتا ہے اور کسی کو زیادہ دیر سے دے سکتا ہے کسی کو کم دیر سے دے سکتا ہے اللہ کا دینا یا اللہ کا لینا یہ criteria نہیں ہیں اللہ کے نزدیک successful ہونے پہلی بات میں پھر دینی بات تو کسی کو اگر زیادہ مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کسی کو اگر کم مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا یہ criteria لیکن جو criteria ہے جس پہ میں چاہتا ہوں بات وہ ہے کچھ لوگ نہ پانے کے بعد بھی شخصیت کا اتنا بڑا میمار ہوتے ہیں کہ آدمی ان کی شخصیت میں ڈوب جاتا ہے کہ کیا بات غربت خسن بن جاتی ہے ان کا اور کچھ لوگ وہی خسن کبھی کبھی امیری میں بھی آ جاتا ہے تو grace اور class کا تعلق status سے نہیں ہے character سے لیکن کیا نہیں یہ بات سمجھ جائے کہ grace لطافت اور جو personality کا جو ایک ممبہ ہے اور جو اس کا ایک میار ہے اور جو اس کا ایک میراج ہے اس کا financial economical social status سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایک contributor actor ہو سکتا ہے اصل نہیں ہے اس کے لیکن ہم تو دیکھتے ہیں دنیا کے اندرس کے بات زیادہ پیسہ اس کی عزت ہے اس کو عزت دی جاتی وہ تو اکسرہ 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 ہم کی تو آیتیں آپ خود ہی اٹھا لینا قرآن سے کہ کسرت ہمیشہ گمراہ رہی ہے کسرت کی کسی جگہ پر تعریف ہی نہیں کی اللہ نے جس نے اس کسرت کو تخلیق کی اللہ نے اس کسرت کو افضل اکمل اجمل انور ارفہ اشرف ترین انسان کو جو محمد کی پرسنیلیٹی اور ذات ہے انہیں اللہ نے کہا آپ بھی کسرت کے ویو پوائنٹ کے اور روش کی طرف رکھ بھی گریں گے تو جب اتنی بیلنس اور پارفل ہستی کو کسرت سے کہا کہ آپ نے ان کے پوائنٹ آف یو کو اپنے کسی بھی جز اور کل اور باطن اور ظاہر کا حصہ نہیں بنانا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسرت چلتی ہے ان چیزوں پر مجوریٹی جسے اللہ جھاگ سے بھی تعبیر دیتا فام مز زبد فی ی زبو جفا مجوریٹی جھاگ اللہ جنیس اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے وہ میں ایک اور چیز میں نے آپ پہلے دین کا حصہ سنا دیا کہ بھائی تم میں سے مضبوط مسلمان بہت اس کے ساتھ شرط اس پیسے کے ساتھ شرط اس کردار کی لگائی گئی یہ نہیں کہا گیا کہ صرف پیسے والا اس معاشرے کے اندر جیسے کسی نے بھی بیان دیا تھا میں اس کے پر آپ سے کہوں گا کہ یہ جو مالی ترقی ہے اور جو نیٹ ورک کی ترقی ہے اور جو سوشل ترقی ہے اس کے بعد بھی کچھ لوگ بہت چیپ اور چھچورے ہو سکتے ٹھیک ہے لیکن یہ پیسہ کانٹریبیوٹ نہیں کرتا کی بیلڈنگ کے اندر اکثر لوگوں کی آپ کو کلاس نہیں ملے گی بزنس اور فائنانس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا زندگ ہوتی ہیں نا ان کے اپنے اندر اتمنان ہے اور نا ان کے خاندان اور کنڈم میں اتمنان ملے گا تو یہ فلو اور یہ فلو اور ایڈیشنل فیکٹر پیسے کا نہیں ہے یہ کیریکٹر کا ہے اور اسی دریقے سے کسی شخص کا گریس فل ہونا یا ان گریس فل ہونا یا وقار یا اس کا ایک محضب ہونا اور اس کے اندر ایک کلاس ہونا اس کی گربت سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے میں آپ کو بہت سے لوگ دیکھا سکتا ہوں آپ ان کے گھر میں بھی جائیں گے شاید وہ آپ کے سامنے بوسی ٹکر ہے بھی رکھ دیں لیکن وہ اس انداز میں آپ کی خدمت ہوگی اس انداز میں آپ سے تعلق ہوگا کہ اگر وہ آج اس حالت میں ایسے ہیں اور اس کے بعد اللہ اگر ان کو نواز دے گا تو وہ حالت میں بھی ویسے ہوں گے اور یہ اصل امتحان ہے کہ دیکھیں غریبی کے اندر تو آداب اور اخلاق کا خیال رکھنا ہے تو بہت آسان کام ہو جاتا ہے اصل مزہ تب ہے جب آپ کے پاس اللہ کی دین اور رحمت کی بارش ہو تو وہ آجزی وہ وہی انکساری وہی عدب وہی اخلاق اور وہی وقار اور وہی گریس اور وہی سوبر نساب میں تب بھی دیکھ ہے کہ آپ اسے مینٹین کر کے اور پروسیجر کے اندر اس کو رکھنا کچھ لوگ پہنچ کے ڈیسنسی اپناتے ہیں اور پروسیجر ان کا بڑا وحیات ہوتا اور کچھ لوگ پروسیجر میں بھی اپنی ایتھکس کو بڑا سٹرونگ رکھتے ہیں اور پہنچنے کے بعد اس لئے کہتے ہیں بادشاہ جب بادشاہ نہیں ہوتا تب بھی بادشاہ ہوتا